کہ آپ نے کسی لمحے اپنے دو تین مشاہدات مجھے بتائے تھے جو آپ کو حجاز میں ہوئے کہ آپ خانہ کعبہ میں تھے وہاں تو کسی نے آپ کو دعوت دی کہ آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا ذرا اس کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا بتایا میں دراصل حرم پاک مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی نورانی مقدس فضاؤں میں کچھ لمحات زیادہ گزارنے کی سعادت میں یسر آئی تو ایک دن میں تھکن اور زردے کمر کی شیدت محسوس کرنے لگا تو خیال آیا کہ باہر نکلوں تاکہ تھوڑی چائے پیلو اور دوہ بھی استعمال کرلو تو ایک بزرگ غالباً اسی سال سے زائد عمر کے وہ کچھ پڑھ رہے تھے تو ان کا اتنا دلکش دل آویز اور نورانی چہرہ تھا کہ میں ایک دفعہ نظر اٹھا کے پھر دیکھا پھر دیکھا جب میں ان کی پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا میرے عزیز یہاں بیٹھو میں بیٹھ گیا انہوں نے دلال الخیراشتری پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ فارق ہوئے دعا کر کے اٹھے تو انہوں نے میرا دائیں ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے چلو میرے ساتھ نو عمری تھی شباب تھا میرا جوانی کے وہ دن تھے تو میں آستے آستے ہولے ہولے ان کے ساتھ ہولیا تو راستے میں کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کمر کی تکلیف ہے اور چائے اور دوا کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے اپنی کٹیاں میں لے جاؤں اپنی کٹیاں میں لے جاؤں جہاں سرکار نے مجھے تھیرایا ہے تو وہیں میں چائے بھی پلاؤں دوا بھی دماؤں سبحان اللہ تو وہاں مجھے اپنے اس کمرے میں لے گئے یہ کم بز کم کوئی تقریباً سکسٹی نائن کی بات ہے سکسٹی نائن یا سیونٹی چالیس سال پہ چالیس سال پہ جب کشت جوان تھا ما شاء اللہ آپ نے بڑی خوصروں چائے بنوائی مجھے ایک دوا بھی دی چائے پلائی تو فرمان لگے کہ میں تمہیں کئی دنوں سے یہاں دیکھ رہا ہوں اور تیری حرکتیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ تیری ہر حرکت اس میں محبت کا ایک ہے جب انداز ہوتا ہے سبحان اللہ تم جب اٹھتے ہو جب بیٹھتے ہو یا جب نکت تواف کے لیے یا جب چلتے ہو تمہیں تم تیری ہر چیز کو دیکھتا تو آج میں نے چاہتا کہ تجھے اپنے ساتھ لے آؤ تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں مزے کی بات سناؤں کہ جس آدمی کے متعلق ایمان اکثر ایمان والوں کی رائے اچھی ہو اس آدمی کو اپنے مستقبل کے لیے فکر نہیں کرنی چاہیے وہ یقینن خدا کا مقبول ہو جاتا ہے چونکہ خدا ایمان والوں کی رائے رد نہیں کرتا یعنی زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو اللہ حکم تو ایک آدمی کو بخش دینا یا اس کو درجات دے دینا یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہے البتہ اس کو یہ بات اچھیلی لگتی کہ جہاں اتنا اجتماعی طور پر ایمان والے اسے گرگڑا کے فریاد کریں اور وہ نہ سنیں اللہ فرماتا مجھے یہ بات اچھیلی لگتا اللہ حکم ایمان والوں کو راضی رکھنا اور ان کی بات سننا اللہ کریم مجھے پسند تو اس طرح ان نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے لیے دعا گو دعا گو جو ہے نا خیر چانے والے خیر اندیشوں کی کسرت یہ بڑی عزت کی زمانت ہے تو ان کی وہ بات چالیس سال سے لے کر آج تک مجھے رہ رہ کے یاد آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اب اس ٹی وی نے میرے دعا گو زیادہ کر دی ہیں حسد اللہ فیلہ ان کو اس سے بھی زیادہ بڑھائے سبحان اللہ